فرقت کی نہیں ہے یا احمد اب تاب تیرے بیماروں میں نحمد و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ محترم مشایخ و علماء کرام موزز موتکفین و موتکفات اور خواتین و حضرات اور مختلف ملکوں سے مغربی دنیا سے نورتھ امریکہ پورا یورپ فار ایسٹ آلم عرب اور دیگر ممالک سے تشریف لائے ہوئے جملہ موتکفین اور بالخصوص ہمارے قریبی ممالک سے اور بطور خاص افغانستان سے افغانستان کی اولیاء اللہ کی بستیوں اور شہروں اور وطنوں سے آئے ہوئے ہمارے موتکفین فقراء صوفیاء درویش اور محبین تمام احباب کو خوش آمدید بھی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور ان سب کے آنے یہاں اعتقاف تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے بیٹھنے اور اپنی عبادتوں سے منحج القرآن کے اس مرکز کو آباد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا دو نشستیں محبت کے عنوان کے تحت محبتِ الہی پر ہوگی آج اس کی دوسری نشست ہے جس میں انشاءاللہ و تعالی ہم اس موضوع کے ضروری حصوں کو مکمل کر لیں سو میں نے محبتِ الہی کے موضوع کی وضاحت کے لیے گفتگو جہاں پہ ختم کی تھی وہاں سے اس سلسلے کو جوڑ کر بات کو آگے بڑھانے کی خاطر سورہ انعام کی آیت نمبر چھہتر کی تلاوت کی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا کہ معبود سے بندے کا تعلق اس طوار ہی محبت پر ہوتا ہے گویا عبدیت کا خمیر بنیادی طور پر بندگی کا عبدیت کا خمیر بنیادی طور پر محبت سے تیار ہوتا ہے آپ جب روٹی کھاتے ہیں پکاتے ہیں تو روٹی پکانے کے لیے سافظہر ہے ایک آٹا پہلے استعمال ہوتا ہے پھر اس میں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں اور بھی ڈالتے ہیں گودنے کے لیے پانی بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سا ذائقہ بنانے کے لیے نمک بھی ڈالتے ہیں اور پراتھا کرنا ہو اس کو تو پھر اس میں گھی بھی ڈالتے ہیں میٹھا کرنا ہو تو اس میں شکر یا گھڑ چینی بھی ڈالتے ہیں اور اس کو آلو سبزی والا بنانا ہو تو پھر وہ ڈالتے ہیں جو جو چاہیں ڈالتے چلے جائیں مگر اس کی بنیاد آٹا ہوتا ہے یہ خمیر ہے آپ سمجھ گئے نا بات لہذا عبدیت کو اونچہ کرنے نکھارنے خوبصورت کرنے کامل کرنے کے لیے جو جو چاہیں ڈالتے چلے جائیں عمال سالحہ میں سے طاعت اور عبادات میں سے مگر اس عبدیت کا جو خمیر ہے وہ محبت ہے وہ محبت ہے لہذا عبد کا اپنے معبود سے تعلق بندے کا اپنے اللہ سے تعلق وہ بھی محبت ہی پر استوار ہوتا ہے باقی چیزیں اس کی آف شوٹس ہیں یا اس کے آؤٹکمز ہیں یا اس کے ریزلٹ ہیں یا اس کے امپیکٹ ہیں یا اس کے سیمبلز ہیں یا اس کی کنڈیشنز ہیں تو جو بنیادی خمیر محبت وہ رشتہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان قائم رہتا ہے وہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا اب اس زمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ جو قرآن مجید نے کوٹ کیا وہ آج کی گفتگو کو میں نے انوان کے طور پر اس کی تلاوت کی اور وہی سے بات شروع کر رہے ہیں ارشاد فرمایا سورہ انام میں کہ جب رات چھا گئی رات کا اندھیرہ ہو گیا دراصل ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دے رہے تھے توحید کا درس دے رہے تھے ان کے اندر توحید کا شعور اور توحید کی معرفت پیدا کر رہے تھے معرفت توحید کے لیے اور بندوں کو اپنے رب اور معبود کی صحیح اور حقیقی رب اور معبود کی پہچان کروانے کی کوشش کر رہے تھے اب اس کے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ demonstrative بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی demonstration کرتے ہیں ایک تجربہ کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں لوگوں کی توجہ ادھر مبزول کرتے ہیں پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور نتیجہ تن لوگوں کے ذہن میں آٹومیٹیکلی وہ بات داخل ہو جاتی ہے جو آپ انہیں زبان سے کہنا چاہتے تھے یہ انبیاء کے طریقوں میں سے آلہ طریقہ ابلاغ آلہ طریقہ تبلیغ تو ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کی معرفت دینے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ جب رات کا اندھیرہ چھا گیا تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر تارے نکل آئے اب ایک بڑا سا ستارہ چمکا اب مشرق قوم وہ ارد گرد بیٹھی ہے برادری بیٹھی ہے اور آپ نے اس بڑے ستارے کو چمکتا دیکھ کر کہا راہ کوکبن قال اہذا ربی ایک بڑے ستارے کو چمکتا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے اب اس کے اندر حقیقت میں استفہام ہے اور استفہام میں انکاری ہے دراصل وہ انکار پر قوم کو لانا چاہتے ہیں اور انکار پر لانے کے لیے ایک سوالیہ طریقے کا اقرار کیا ہے سوالیہ انداز کا اقرار کیا ہے تو کہا مطلب یہ تھا کیا یہ میرا رب ہے اور ان کو یہ بولی بولی متوجہ کیا کہ یہ میرا رب ہے چمک رہا ہے اب دکھانا چاہتے تھے کہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو تو ان میں سے تو کوئی بھی اتنا خوبصورت ہو کے نہیں چمکتا یہ سب سے زیادہ چمکنے والا ہے تو کہیں یہی میرا رب نہ ہو ان کا زیان ادھر کر دیا اور فلم ما آفالا جب وہ ستارہ ڈوب گیا قال لا حب العافلین میں ڈوب والے ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا اس میں دو باتیں کہیں ایک تو نفی استحقاء کے معبودیت کر دی یعنی ستارہ معبود ہونے یا معبود کہلانے کہ لائق نہیں کیوں کہ ڈوب گیا ہے جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے تو گویا ڈوب نہ زوال ہے تو جس پہ زوال آ جائے وہ جو کچھ کہیں ہو سکتا ہے مگر رب تو نہیں ہو سکتا ایک تو یہ بات کنوے کر دی اور دوسری جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آپ نے فرمایا لا احب لا فلیم کہ ہاں یہ تو ڈوب گیا ہے یہ رب نہیں ہو سکتا سو میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا کیا مطلب اگر یہ نہ ڈوبتا تو پھر یہ ثابت کرتا کہ ہاں یہ رب ہے اور رب ہے تو پھر میں محبت بھی کرتا چونکہ محبت تو ہوتی ہی رب سے محبت تو حق ہی رب کا ہے یہ ڈوب گیا ہے سو رب نہیں چونکہ رب نہیں سو میں اس سے محبت کیوں کروں اور اس میں وہ بات جو کل میں نے سمجھائی تھی وہ برقرار رکھی ہے ذہن میں کہ اللہ کی رب کی محبت میں وہ ساری محبتیں اسی محبت کے حصے کے طور پر شامل ہیں جن جن لوگوں سے یا جن جن عامال سے وہ محبت کرتا ہے یا ان سے محبت کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے وہ ساری محبتیں بھی رب ہی کی محبت کا حصہ ہے ایک ہی پیکج ہے محبت اس کے بعد یہاں آگے ایک آیت کریمہ ہے ایک مقام قرآن مجید کا ایسا ہے عجیب ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں مگر وہ محبت کے تذکرے میں بالعموم اس پر لوگوں نے دھیان نہیں کیا اور وہ کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش مقا اور سرداران قریش جنہوں نے پورے قابط اللہ کی مجاورت سنبھالی ہوئی تھی کسی کے کنٹرول میں قابط کی عمارتیں تھی کسی کے کنٹرول میں حاجیوں کو پانی پیرانا کسی کے کنٹرول میں حاجیوں ظاہرین کو ٹھہرانا چار پانچ مختلف قسموں کے کام باتے ہوئے تھے تو یہ قابط اللہ کی مجاورت تھی گویا گدی نشینی تھی قابے کی گدی نشینی تھی اللہ 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 رب العزت نے فرمایا یہ سورہ توبہ ہے آیت نبر انیس سے بائیس تک بڑی لطیف راز کی بات ہے فرمایا اجعلتو سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستغون انداللہ واللہ لا يہد القوم الظالمین فرمایا کہ لوگو کتنا ظلم ہے کیا تم یہ حاجیوں کو پانے پانی پلانے والے اور پانی پلانا اور کعبت اللہ کعبت اللہ کی مسجد کی مجاورت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا یعنی کعبے کی گدی نشینی یہ قریش میں نصرن بعدہ نصرن چلی آ رہی تھی دور جاہریت میں بیست محمدی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے ہمیشہ چلی آ رہی تھی یعنی یہ کعبے کی گدی نشینی مجاورت اس کے نظام انتظام اور انسرام کو سنبھالنا اس کی چابی کو سنبھالنا اس کے تمام بندوبست کو سنبھالنا کیا تم نے اس عمل کو اور اس منصب کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا ہے جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور ایمان ایسا لائے کہ خدا کی راہ میں پھر جان و مال انہوں نے لٹا دیئے کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے والے آخرت پر ایمان لانے والے اور خدا کی محبت میں جہاد کر کے جان و مال سب کچھ لٹا دینے والے اور ادھر اس کعبے کی گدیشہ بالنے والے کیا یہ دونوں برابر تصور کر لیے جائے فرمایا نہیں لا يستغون انداللہ تم جو چاہو سمجھتے پھر ہو خدا کی نگاہ میں یہ برابر نہیں ہو سکتے خدا کی نگاہ میں یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت نے تو اگر ایمان محبت والا نہ ہو کامل نہ ہو عمال سالحہ نہ ہو آخرت پر یقین کامل نہ ہو جان و مال کی قربانی نہ ہو زہد نہ ہو اور خدا سے تعلق رجوع اور محبت کامل نہ ہو تو خدا نے تو کعبے کی گدی نشینی کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا اگر ایمان کامل نہ ہو عمال سالحہ نہ ہو اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو آخرت پر یقین کامل نہ ہو اور خدا سے تعلق اپنے عمل ظاہر اور باطن کے ساتھ مضبوط نہ ہو مبنی بر محبت اور زود اور ورہ اور تقویہ اگر یہ میراس اور دولت پاس نہ ہو تو رب نے تو کعبے کی گدی نشینی کو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھا تو ہم تو بقایا گدی نشینیوں پر ہی ناز کرتے رہتے ہیں اور گھمڑ کرتے رہتے ہیں میں گدی نشین ہوں میں گدی نشین ہوں سارے ہی گدی نشین ہیں خدا نے کہا یہ میرے گھر کے گدی نشین کیا یہ برابر ہو گئے ان لوگوں کے جنہوں نے مجھ سے ایمان کے سودے کر لی جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں میرے حکم اور طاعت میں بسر کر دی اور جن کے یتین آخرت پر قائم ہو گئے کہ ان میں متزلزل وہ نہیں ہوتے اور جنہوں نے مال و جان سب کچھ میری رضا پر لٹا دیا پھر فرمایا یہ کہہ کر لا يستغون انداللہ اللہ کی نگاہ میں کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے پوچھتے ہیں تو باری تعالی آپ نے اتنا تو فرمائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو افضل کون ہے حقیقت میں تو کس کو چاہتا ہے اگلی آیت میں فرمائے الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بی انوالهم وانفسهم اعظم درجتن انداللہ وعولائکم الفائزون فرمائے پوچھنے کی کیا بات ہے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی گھر بار چھوڑ دیئے میری خاطر یہ مضمون محبت ہے اگر محبت نہ ہو تو گھر بار کسی کے لیے کون چھوڑتا ہے گھر سے بھی ایک محبت ہوتی ہے گھر بار سے بھی محبت ہوتی ہے بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے تو گھر بار چھوڑ دینا کسی کے لیے جس کا مطلب ہے گھر بار اور بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر دیا تو اتنی بڑی محبت یوں ہی تو قربان نہیں ہو جاتی جب تک اس کے مقابلے میں کوئی اس سے بڑی لذت والی محبت نہ کری ہوگا جب تک اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ جازبیت والی محبت زیادہ پرکشش محبت نہ ہو جو اس محبت کے سارے زنجیر توڑ ڈالے اور کھینچ کے لے جائے تو فرمایا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کر دی گھر بار چھوڑ دیئے تو گھر بار چھوڑا تھا ابھی جان تو نہیں چھوڑی تھی گھر بار کی قربانی دی تھی تو ہجرت ہوئی پھر فرمایا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْبَاهَا لِهِمْ بَانْفُسِهِمْ پھر اللہ کی راہ میں جو کمائے تھے مال وہ بھی لوٹا دیئے اور اپنی جانے بھی لوٹا دی فرمایا تو جن لوگوں کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے وہ آعظم و درجتن انداللہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بڑے بلند ہیں اور وہی کامیاب و کامران ہیں ان کے لئے پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کو خوشخبریاں دیتا ہے ان کا رب اپنی طرف سے خاص رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی خاص رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور صدا بہار جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان جنتوں اور نعمتوں کے علاوہ پھر اللہ کے پاس ان کے لئے اور بھی بڑے عجل رکھے ہیں بڑے عجل رکھے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ مضمون محبت بیان کیا اور معازنہ کر کے کہ کعبے کی خدمت و مجاورت بھی مجھ سے محبت کرنے والوں کے مقابلے میں کوئی شیئر نہیں ہے اچھا آپ کے ذہن میں اتنی آج کی یہ آیت اور اس کا معنی سن کے یکا یک بڑا تعجب اور حیرت ہو گئی ہوگی ایک عجیب سا تعجب آگیا ہے نا جی اور کئیوں کے تصورات کو دھچکہ بھی لگا ہوگا میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے تو صرف ترجمہ کیا ہے جو کچھ کہا آپ کے اور میرے رب نے فرمایا ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے تصورات میں پوری کو دین سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں ہم اللہ اور اس کے کلام کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اس کا دین اس کی کلام سے نہیں سمجھتے حضور کا دین حضور کے بیان سے نہیں سمجھتے ہم نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا من اتخذ الہہو ہواہو کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا اب یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آگے پیمانہ دیا اور اشارت فرمایا اس کے ساتھ جو میں نے کل ایک بات کہی تھی آج وہ آیت کوڑ کر رہا ہوں کہ پیمانہ اور میار یہ ہے کہ محبت تب کامل تصور ہوتی ہے جب محبوب کا مخالف دشمن لگے جب محبوب کا مخالف دشمن لگے تو محبت ہے کیا محبت ہے اور محبوب کا مخالف دشمن نہ لگے تو حوص پرستی ہے غرض پرستی ہے محبت نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا سورہ توبہ میں یا یوہ الذین آمنو لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا اے ایمان والو اپنے آباؤ اجداد اپنے ماں باپ کو اور آباؤ اجداد کو وَإِخْوَانَكُمْ اور اپنے بہن بھائیوں کو اب اس سے بڑے خونی رشتے اور تو نہیں ہوتے جی فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست اور محبوب نہ بناو بشرتے کے وہ بات آگے کرتا ہوں اب سب سے بڑے خونی رشتے جن سے بڑھ کر کسی رشتے سے محبت نہیں ہوتی ان کے لئے فرمایا کہ اپنے باپ دادا ماں باپ اور بہن بھائی اباؤ اخوان ان کو کبھی اپنا دوست اور محبوب نہ بناو ان استحب کفر علیل ایمان کب اگر وہ کفر کو میری نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیں اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کریں ایمان کے مقابلے میں کفر کو پریفر کریں تو پھر وہ ماں باپ ہوں یا بہن بھائیوں وہ تمہاری دوستی اور محبت کے حق دار نہیں ہیں اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ مقرر کر دی کیٹیگوریکل پیمانہ مقرر کر دی اور پھر فرمایا وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تم میں سے جو کوئی میرے اس حکم کے بعد دوستی اور محبت رکھے وہ بھی انہی کی طرح ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا تو یہ پیمانہ محبت دے دیا گیا ہے اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ سارے رشتے رشتہ محبت الہی سے نیچے رہ جائیں پھر اس کا جو خاص پیمانہ جہاں پر جا کے بعد اللہ رشت نے ختم کی اور مضمون محبت کو بڑے جانے طریقے سے بیان کیا وہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ہے یہ آیت نمبر تئیس تھی اب اس کے بعد چوبیس میں اللہ رشت نے فرمایا قل میرے محبوب اب انہیں بتا دے پیمانہ محبت سمجھا دے نیار محبت سمجھا دے پیمانہ ایمان سمجھا دے قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اگر تمہارے بیٹے پوتے پوتیاں نباسے نباسیاں تمہارے بھائی بہنیں تمہاری بیویاں و اشیرتکم اور تمہارے کل خاندان کے رشتہ دار یہ سب سن لیں غور سے ماں باپ بھی باپ دادا بھی بیٹے بیٹیاں بھی نیچے تک نسلیں بھائی بہن بھی بیویاں بھی اور خاندان کے کل خونی رشتے جن سے بھلائی کرنے کا اللہ نے بھول یہ حکم دیا ہے اور جن سے بھلائی کو اللہ نے سلہ رحمی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ سلہ رحمی یہ جو ہے میں نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر رکھی اتنا بڑا عمل ہے وہ ایک بات تھی اب پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے رشتے یہ تو تھے خونی رشتے اور مساہرت کے رشتے اور ازدیواج کے رشتے اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالُنِكْتَرَفْتُمُوْحَا اور تمہارے کل مال و دولت جو تم رات دن محنت کر کے جان کو جتن میں ڈال کر کماتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور تمہاری تجارت تمہارے کاروبار تمہارے ٹریڈ تمہاری انڈسٹری تمہارا بزنس جس میں نقصان اور خسارے کا ہر وقت تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ آ جائے نقصان نہ ہو جائے وَمَسَاكِنُوْتَرْدَوْنَهَا اور تمہاری رہائشگاہیں خوبصورت خوبصورت گھر محلات کوٹھیاں جنہیں بڑے چاہت پیار اور محبت سے تعمیر کرتے ہو رہنے کے لیے وہ تمہاری رہائشگاہیں یہ سب کچھ تمہارا مال و اسباب تمہارے خونی رشتے تمہاری محبتوں کے مرکز تمہاری کمائی ہوئی دولت تمہاری تجارت اور تمہاری رہائشگاہیں الغرض انسانی زندگی میں مادی محبتوں کے جتنے مراکس اور جتنی جہتیں ہیں اور جتنے رشتیں ہیں فرمایا اگر یہ ساری محبتیں احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وہ جہادیں فی سبیلے اگر یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول اور اللہ کے دین کی راہ میں جہاد ان محبتوں اس محبت کے سامنے قربان نہ ہو جائیں تو فرمایا تمہارا ایمان برباد گیا تمہارا ایمان برباد گیا اب ایمان اور محبت کا پیمانہ ایک رکھ دیا ہے کہ دو محبت کو آمنے سامنے لاکے محبتوں کو کھڑا کر دیا ادھر ایک ہی محبت ہے میں نے آپ کو بات سمجھا دی وہ پھر بات آ گئی کہ اللہ نے اپنی محبت ورسولہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و جہاد ان فی سبیلے ہی اور اس کی راہ میں جہاد دین کے لیے محنت اس کی محبت اسے ایک ہی قرار دیا ہے اگر یہ ایک ہی محبت نہ سمجھیں تو شرک ہو جائے جن لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ اللہ سے محبت تو بڑی کریں چکوال میں میرا بڑی مدت کی بات ہے پروبیبلی ایٹیز کے آواخر میں میرا خطاب تھا بہت بڑا اجتماع تھا بہت بڑا رات بھر خطاب ختم ہوا تو ایک نوجوان وہاں کے بعض علماء یا بزرگوں میں سے کسی کا مرید تھا اور شاگر تھا وہ سٹیج پر مسافے کے لیے آیا اور سٹیج پر اس نے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے کہا کہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب بہت دکھ ہے ساری رات آپ نے حضور کی بات کی اللہ کی تو ایک بات بھی نہیں کی ساری رات حضور علیہ السلام کی باتیں کی اللہ کی تو بات ہی نہیں کی میں نے اسے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا بیٹے جو بھی آپ کا استاد ہے اس نے تمہیں نہ اللہ سمجھایا ہے نہ رسول کا بتایا ہے اللہ رسول کا تعلق نہیں سمجھایا اس نے تمہیں یہ جو رسول کی بات کی ساری رات یہی تو خدا کی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے میرے اور آپ کے نام اعمال میں یہ ذکرِ الہی لکھا گیا ہے کیا اللہ کا ذکر لکھا گیا ہے جیسے حضور کی طاعت اللہ کی طاعت ہے یہ دو طاعتیں نہیں ہیں جیسے حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے دو فرما برداریاں نہیں ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے یہ دو الگ محبتیں ہیں ہی نہیں اور حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کا عدب اللہ ہی کا عدب ہے بس اس نکتے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ذہنوں میں مغالطے اور پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تینوں کو ایک بنا دیا فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاتن فی سبیلہ ایک ہی عنوان تو ساید دنیا کی ساری محبتیں اگر اللہ رسول اور دین کی محبت اللہ رسول اور دین اس محبت کے مقابلے میں اگر بڑھ جائے تو تمہارا ایمان غارت گیا ہے اگر اللہ اس کے رسول اور دین کی محبت ان پر غالب آ جائے تو تمہارا ایمان بچ گیا یہ ہے اس پر محنت جو کر رہا ہوں محبت کے موضوع پر اور محبت سمجھا رہا ہوں اور محبت الہی کا جو مضمون اس کی ساری کاوش کا مدعا یہ ہے کہ ان دو محبتوں میں ترجیح کا پیمانہ مقرر ہو جائے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے کسی سے محبت نہ کرو کسی کو پسند نہ کرو نہ یہ نہیں کہا جڑ نہیں کاتی کہا حبہ الیکم من اللہ ہر ایک سے محبت اس کی درجے میں اس کی حد میں رکھو مگر اللہ رسول اور دین کی محبت سب پر غالب ہو اگر یہ اللہ رسول ان کی محبتیں اللہ رسول اور دین کی محبت کے تابع ہو تو کرو تابع نہ ہو تو چھوڑ دو ان کی محبتیں اللہ رسول اور دین کی طرف لے جائیں تو پسند کرو اگر اللہ رسول اور دین سے دور لے جائیں تو ٹھکرا دو اور پھر فرمایا اگر یہ پیمانیں بدل جائیں اور دنیا کی محبتیں مضبوط ہو جائیں اللہ رسول اور دین کی محبت سے تو فرمایا کہ انتظار کرو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور گریفت کا پھر انتظار کرو اللہ کی گریفت اور عذاب کا اور اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او وشیرتهم اولائکا کتب فی قلوبهم الایمان وعجدهم بروہم من برا عظیم مضمون بیان کیا اللہ پاک فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کبھی ایسا نہیں پائیں گے آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں اللہ رسول پر ایمان لائیں آخرت پر ایمان لائیں جو مومنِ صادق ہو جائیں اور محبِ صادق ہو جائیں آپ کے اور میرے وہ کبھی ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں اللہ پاک نے کٹیگوری کے لیے اعلان فرما دیا کہ جو میرے ہیں وہ میرے اور آپ کے مخالفوں سے کبھی محبت و مودت کر ہی نہیں سکتے کبھی نہیں کریں گے لا تجد و قومن آپ ایسے لوگ کبھی دیکھیں گے ہی نہیں اب اس سے ایک بات اظہر من الشمس ہو گئی اور ہمیں اب مخالطوں سے اندھیروں سے نکل جانا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں ہم اللہ رسول کی محبت کا بھی دعویٰ کریں اور اللہ رسول کے مخالفوں سے بھی محبت اور مودت اور دل کی رغبت رکھیں اور کہیں کہ ہم پھر ایمان پر ہیں آج یہ بات تیہ ہو گئی کہ اللہ رسول نے اس تصور کی جڑھ کاٹ دی فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ کبھی ہمارے مخالفوں سے محبت نہیں کر سکتے اور جو ہمارے مخالفوں سے محبت کریں گے وہ کبھی کسی قیمت پہ ہمارے نہیں ہوں گے یہ ایک پہمانہ ہے میں نے کل بتایا تھا اشدہ والا کفار سے کہ محبت کی پرک اللہ تعالیٰ نے نماز و روزہ حج زکاة کے تذکرے بعد میں کیے ہیں محبت کی پرک غیرت سے کی ہے ہمیت سے کی ہے کہ اللہ پاک نے محبت کی پرک ہی غیرت اور ہمیت کو رکھا ہے محبت کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتی ہائے 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 محبت کبھی بے غیرت اور بے ہمیت اور مزدل نہیں ہو سکتی وہی بات اللہ پاک نے جا پا جا سمجھائی وہ یہ کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے مخالف سے دشمنی لا محالہ ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ادھر محبت ہو اور اس کے دشمن کی طرف بھی رغمت ہو یہ دل بس بین بین ہو نہیں ادھر محبت ہوئی تو ساتھ ہی محبوب کے مخالف اور دشمن سے نفرت ہو گئی اگر ادھر نفرت نہیں ہوئی تو سمجھو کہ محبت نہیں ہوئی تو رفع الاشیاء بالازداد چیزوں کی پہچان ان کی زد سے ہوتی ہے یہ قائدہ ہے قائدہ ہے کسی چیز کو پہچان نہ ہو تو اس کی زد کو سامنے رکھو تو سمجھ میں آتا ہے کیا ہے اگر صحت کا معلوم کرنا ہو کیا نعمت ہے تو بیمار کو سامنے بٹھاؤ تو صحت کی قدر و قیمت معلوم ہوگی پیاسے کی حالت کا جائزہ لینا ہو تو سہراب کو سامنے بٹھاؤ تو پیاس کی شدت کا اندازہ ہوگا دن کے اجالے کی خبر لینی ہو کہ اجالہ کیا ہے تو سامنے رات کا اندھیرہ کھرا کرو تو خود پتہ چل جائے گا اجالہ کیسے کہتے ہیں آپ میری بات سمجھے نا آپ بھی کبھی رنگوں کا کنٹراسٹ کرنا چاہتے ہیں تو زبانی کلامی کبھی نہیں تھیورٹیکلی کرتے آپ دو رنگوں کو ملا کے سامنے رکھ کر کنٹراسٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا محبت کا نام یہاں جڑتا ہے یا نہیں جڑتا محبوب اور اس کے مخالف کو سامنے رکھ کر پھر دل سے پوچھتے ہیں بتا اگر محبت ہے تو اسی وقت ادھر نفرت ہے اور اگر ادھر نفرت نہیں تو جان لوگ ادھر محبت نہیں اس کے علاوہ باقی مضمون سب جھوٹ کا پلندہ ہے باقی جھوٹا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فاتحہ میں اہدین السراط المستقیم سیدھے راستے کی دعا کرو سیدھا راستہ کیا ہے سراط اللہزین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اور ایک طرف انعام کی بات کر کے فوراً بغیر کسی توقف کے ادھر اپنے غزب ناراضی اور گمراہی کی بات کر دی کسی کو کیا پتا کہ انعام کیا ہے جب تک انہیں نہ دیکھے جن پر خدا کا غزب ہوا جو خدا کے غزب کا شکار ہو گئے جو گمراہ ہو گئے جو بہت گئے جو ہدایت سے معروم ہو گئے تو جب تک کسی معروم نعمت کو نہ دیکھا جائے تو سہراب نعمت کی خبر کیا ہوگی کہ نعمت کی قدر کیا ہے یہی تو ہمارا پرابلم ہے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہماری فطرت ہے جو دستیاب ہے اس کی قدر نہیں اور جو میسر نہیں اسی کی قدر ہے اردو میں بھی کہتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے دور ڈھول بجرہ اور تو بڑا سوہانہ رگتا ہے کیونکہ پاس جو نہیں ہے چھوٹے بچے کی بھی فطرت ہے آپ اس کو سو چیزیں دے دیں جب کھانے کا مون نہ ہو نا اس کو سو عالی کھانے دیں وہ یہ بھی نہیں لے گا وہ چنکے دیکھ کر وہ مانگے گا جو موجود نہیں ہے ایسا کرتا ہے کیا نہیں آپ بچوں والے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے جو نہیں ہے اس کی قدر ہے اور جو ہے اس کی قدر نہیں تو اللہ پاک نے موازنہ کروایا ہے تو یاد رکھ لیں محبت کی علامت باقی علامتیں عمال سالحہ تعاعت اور عبادات اس کے بعد آتی ہیں پہلی علامت محبت کی غیرت ہے محبوب کے مخالف سے نفرت ہے اس کا فیصلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اب کسی سے مت پوچھیں آج کے بعد کہ مجھے محبت ہے یا نہیں اپنے دل سے پوچھیں اگر اس کے مخالفوں سے سچی نفرت ہے تو سمجھ لو محبت ہے اور اگر نفرت نہیں دل میں سب کیلئے کچھ جائش ہے تو سمجھ لو پھر سب کیلئے گنجائش والے محبت کرنے والے نہیں ہوتے مجھے ان سے سبق سیکھو تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب ایسا کبھی نہیں دیکھو گے کہ مجھ سے بھی محبت کریں اور میرے مخالفوں سے بھی محبت کریں تجھ سے بھی محبت کریں اور تیرے دشمنوں سے بھی اور تیرے گستاخوں سے بھی محبت کریں ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر فرمایا آگے بڑی بات کی وَلَوْ كَانُوا عَبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِرَتْهُمْ خواہ وہ بخالفت کرنے والے ان کے ماں باپی کیوں نہ ہو خواہ ان کے بیٹے بچیاں ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو یہ بیٹیاں بیٹے سن رہے ہیں رفقہ سن رہے ہیں وہ مشن کے فرزند ہیں بیٹے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ نیکی کی راہ پر آ جائیں وہ ہمارے ہیں ہمارا ان کا رشتہ ہے جو اس راہ پر نہیں آتے زندگیاں نہیں بدلتے ہمارا ان کا رشتہ نہیں ہے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آپ کے اور میرے مخالف ہیں میرے محبوب ان سے میرے لوگ کبھی محبت نہیں کر سکتے خواہ وہ ماباپی کیوں نہ ہو ان کی اولاد کیوں نہ ہو ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بھائی بین کیوں نہ ہو ان کی بینیاں رشتہ دار اعزہ اقارب کیوں نہ ہو چار لفظ بیان کیے آبا ابنا اخوان اور عشیرہ کل خاندان کیوں نہ ہو اگر میری اور آپ کے مخالف ہیں تو ان سے کوئی محبت نہیں اب اس کی وجہ بیان کی آگے وجہ بیان کی کہ وہ ان سے محبت کیوں نہیں کریں گے ان سے محبت کرنا انہیں گوارہ کیوں نہیں ان کی غیرت محبت تو ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چون دوارہ نہیں اس لیے اولائکہ کاتبہ فی قلوبہم الایمان یہ وہ خوش نصیب ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے ان کے دلوں کی تختی پر ایمان سبت کر دیا ہے جن کے دلوں کی تختی پر ایمان سبت کر دیا جاتا ہے اب یہ اس ایمان کی تعریف آگئی وہ محبوب کے مخالفوں سے کبھی مودت نہیں کرتے یعنی ایمان گویا اس آیت کریمہ کے تحت نام ہی غیرت محبت کا ہوا ایمان نام ہی غیرت محبت کا ہوا وَأَيَّبَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُمْ اور جن کے دلوں کی تختی پر ایمان لکھ دیا جائے انہیں جبریلِ امین اور روحِ القدس کو بھیج کر ان کی مدد کی جاتی ہے حضرتِ حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہوتے حضور کی نات پڑتے اور کفار اور مشرقین جو حضور پر تانہ زنی کرتے تھے ان کا جواب دیتے محبوب کا دفاع کرتے محبوب کی شان بیان کرتے اور حضور دیکھ کے خوش ہوتے مسکراتے اور کہتے حسان جب تک تو میری نات پڑتا رہے تب تک جبریل تیری پشت پر کھڑے ہو کے تیری مدد کرتا رہے اور یہ حسان بن ثابت وہ ہیں کہ جب حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے ایک توبت لگائی تھی ایک سفر کے دوران توبت لگائی تھی تو نئے نئے لوگ جو ایمان میں اسلام میں داخل ہوئے تھے ابھی کچے تھے تو توبت اور پروپے گنڈا اتنے زور و شور سے کیا یہ جو پروپے گنڈا ہے نا بہت بڑی طاقت ہے اور یہ اتھیار پروپے گنڈا کا شیطان کا بہت بڑا اتھیار ہے اور کفر اور منافقت کا اور اول وقت سے چلا رہا ہے اتنا زور سے پروپے گنڈا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہ کلمہ گو جو صحابی بنے تھے نئے نئے کچے وہ بھی اس پروپے گنڈا کی زد میں آ گئے ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے اندازہ کا یہ بھی پروپے گنڈا سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اس بات کو اچھالا اور پیش پیش اس پروپے گنڈا کرنے والوں میں شامل ہو گئے یہ عالم تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر اس بات کا بڑا دکھ اور رنج رہا رنج رہا دکھ تھا بات بھی چھوٹی نہ تھی آقا علیہ السلام دکھی تھے اور اس وقت تک آقا خاموش رہے خود نہیں صفائی دی انتظار میں تھے کہ میری زوجہ ہے صفائی میرا اللہ دے میں کیا صفائی دوں تو پھر ان کی شام تھی کہ سورہ نور نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی صفائی دی خیر گزر گیا ایک زمانہ گزرا مخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور کئی مقام پر روایت آئی ہے کسی شخص نے اس کو کوئی ذاتی قد تھی یا کوئی ماجرہ ہوگا اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر حضرت عسان بن ثابت کو برا بھلا کہا یہ جانتے ہوئے کہ ام المومنین کو ان سے دکھ ہے رنج ہے آر لڑی حصہ ہے تو میں برا بھلا کہوں گا تو میری تھوڑی سی حوصلہ عفضائی ہوگی یا اگر حوصلہ عفضائی نہیں ہوتی تو مجھے جھڑکیں گے بھی نہیں چم کر کے سن لے گی تو اس نے کوئی برا بھلا کہا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے روک دیا جار دیا خبردار حصہ کو برا بھلا نہ کہو اس نے پوچھا ام المومنین حضور اس شخص نے یہ کیا تھا آپ کے خلاف تومت کے پروپیگنڈے میں شریک ہو کر تومت کو اچھالا تھا یہ وہ حصہ نے فرمایا چھوڑ دے اس بات کو تم نے وہ سنی ہے اور یہ نہیں سنی جو اس نے میرے محبوب کی نات پڑی ہے اور کہا تم نے یہ نہیں سنا جو حسان نے کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُوا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُوا مِنْكُمْ وَإِرْدِ ان سب کی عزتیں اور میری اپنی عزت میرے آقا جو آپ کی عزت کے سامنے آپ کی عزت پر زبان کھولتے ہیں ہماری ساری عزتیں ڈال بن کے سامنے کھڑی ہیں ہم لٹ جائیں آپ کی عزت پر حرف نہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تو انہیں حسان کا یہ شیر نہیں سنا جب سے اس نے میرے بھابوب کی ایسی تعریف کیے مجھے سارے غم بھول گئے ہیں تو محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر ذاتی رنجش بھی ہو نا کیا ذاتی رنجش اس نے آپ کو دکھ دیا ہو عزیت دی ہو تانہ زنی کی ہو بدنام کیا ہو تومت لگائی ہو ذاتی طور پر آپ کو دکھ دیا ہو بڑا اور وہ رنجش ہو اور جائے ہو تو وہ رنجش بھی مٹ جاتی ہے اگر وہ آپ کے محبوب سے محبت کر لے آپ کے محبوب کی خدمت کر دے محبوب کے لیے قربانی دے دے اور محبوب کے لیے ایسا کچھ کر دے کہ آپ کا محبوب راضی ہو جائے تو جس پر محبوب راضی ہو آپ رنجش بھی بھولا دیئے یہ سب کچھ جو میں نے بتایا میں آپ کو معنی محبت سمجھا رہا ہوں قرآن سے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں محبت کا مضمون قرآن مجید کے بعد حدیث پاکس محبتِ الٰہی اب اس کی طرف آتے ہیں محبتِ الٰہی کے معنی کو سمجھنے کے لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرتِ انس بالمالک رضی اللہ تعالی عنور آلی ہے فرمایا قَالَ سَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةِ الْایِمَانِ تین چیزیں ایسی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں اسی نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور اس نے ایمان کی لذت پالی ایمان کی چاش نہیں پالی تین چیزیں ایسی پہلی چیز کیا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان دو کے سوا کائنات میں باقی جو کچھ ہے بڑھ کر سب سے محبوب ہو جائیں ان دو کے سوا مِمَّا سِوَاهُمَا بقایہ کائنات میں جو کچھ ہے خدا رسول کی محبت سب سے بڑھ جائے جیسے یہ محبت اس درجے کی ملے اسی نے ایمان کی لذت ذائقہ اور حلاوت کو چکھا ہے وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لِلَّهِ دوسرا ارشاعت فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کائنات کی ہر شئے کی محبت سے بڑھ جائے دوسری شرط وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور دوسری سنیئے شرط کیا ہے یہ تو تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی سب محبتوں سے مر جائے اور دوسری چیز کیا بیان فرمایی فرمایا دوسری شرط یہ کہ وہ بندہ جب بھی کسی اور بندے سے محبت کرے تو دوسرے سے محبت کرنے کا پیمانہ صرف اللہ اس لیے محبت کرے کہ وہ خدا سے محبت کرنے والا ہے اس لیے محبت کرے کہ اس سے خدا محبت کرنے والا ہے اس لیے محبت کرے کہ وہ خدا کے قریب ہے اس لیے محبت کرے کہ پہزدار اور خدا کا تقویٰ رکھنے والا ہے اس لیے محبت کرے کہ خدا کے دین کا سچا خادم ہے اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہے تو جب بھی بندہ کسی اور بندے سے محبت کرے تو اس کے محبت کرنے کی بنیاد میری نسبت ہو اور تیسری شرط کہ وہ کفر اور نافرمانی کی طرف پھر پلٹ کے جانے سے اتنی ہی نفرت کریں جتنی اگر کوئی انہیں آگ میں دھکیل نہ چاہے تو آگ میں جانے سے نفرت کرتے ہیں نافرمانی اور کفر کی طرف جانے سے اتنی نفرت کریں جتنی آگ سے نفرت کرتے تو فرمایا کہ یہ شرطیں ہیں پہلی ایمان کے لئے محبت کے لئے اس کے بعد دوسرا پیمانہ آقا علیہ السلام نے بیان کی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کہتے ہیں فرماتے ہیں من احب للہ و اب غزل اللہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استقمل الیمان جس نے جب بھی جس سے بھی محبت کی صرف اللہ کے لئے کی اور جس سے بھی نفرت رکھی یہ سنے بات نہ اپنے نفس کے لئے نہ اپنی برادری کے لئے نہ ذاتی نفع اور رنجش کے لئے نہ اپنی ذاتی غرض اور طلب کے لئے محبت کی جس سے بھی تو اللہ کے لئے اور جس سے بھی رنجش رکھی ناراض ہوا خفا ہوا نفرت کی دوری کر لی تو وہ بھی اللہ کے لئے اور جس کو جو کچھ دیا وہ بھی صرف اللہ کے لئے دیا اور جس سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لئے دیا تو وہ بھی اللہ کے لئے روکا تب بھی اللہ کے لئے رنجش رکھی تب بھی اللہ کے لئے محبت رکھی تب بھی اللہ کے لئے فرمایا جس کی محبت یہ چار ستون کھڑے کر دے عمارت کے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس کا ایمان مکمل ہوا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال قال رسول اللہ فرماتا ہے اذا احب عبدی لقائی جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے اب محبت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے اللہ کے دیدار کا شوق اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے فرمایا جو مجھ سے ملنے کی اسے محبت کی جس نے احببت لقائہو تو میں بھی رب ہو کر اس سے ملاقات سے محبت کرنے لگتا ہوں رب ہو کر میں اس سے ملنے سے محبت کرنے لگتا ہوں اس دن سے انتظار میں ہو جاتا ہوں کب میرا بندہ مجھ سے آکے ملے تو بندہ مولا سے ملنے کا منتظر ہوتا ہے رب بندے سے ملنے کا منتظر ہوتا ہے اور فرمایا اور جس نے مجھ سے ملنے کو ناپسند کیا اور دنیا کو پسند کیا فرمایا کرہ تو لقائہو تو پھر میں بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہوں مجھے کیا پڑی یہ محبت حدیث پاک میں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يُحِقُّ الْعَبْدُ حَقِقَتَرْ ایمَانِ حَتَّى يَغْدَبَ لِلَّهِ وَيَرْضَى لِلَّهِ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان کی حقیقت متمکن نہیں ہو سکتی جاگزی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی محبت اور اس کی ناراضگی سب کچھ اس کا پیمانہ ایک اللہ نہ ہو جائے اور یہ بات بتا کر پھر فرمایا وَإِنَّا أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي أَلَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِ وَعُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ فرمایا جو لوگ اپنی محبتوں کو چاہتوں کو اور اپنی نفرتوں اور رندشوں کو تمام تر میری محبت اردگرد کر لیتے ہیں اور جن کی زندگی ہر عمل ہر فیصلہ میری محبت کی بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے تو میں ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت نور بنا کر جانگزی کر دیتا ہوں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں انہیں اپنا اولیاء اور دوست بنا لیتا ہوں اور جنہیں محبوب بنا لیتا ہوں جنہیں اپنا اولیاء اور دوست بنا لیتا ہوں پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے يُذْكَرُونَ بِذِكْرِ اگر کوئی میرا ذکر کرے تو وہ یاد آ جاتے ہیں اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو میرا ذکر سن کر وہ یاد آ جاتے ہیں اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو میں یاد آجاتا ہوں ہائے 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 ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے میرا ذکر ان کا یعنی کوئی مجھے یاد کرے تو پھر جب جس کو یاد کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے نا اس کی کوئی علامت بھی دیکھیں جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے نا کچھ نہ کچھ دیکھیں کیا تو رب سے محبت تو ہوتی ہے پر وہ دکھائی نہیں دیتا تو اس کی محبت کی علامت دیکھنے کو جی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جو میرے بندے میرے محبوب اور میرے عاشق اور میرے محبوب اور محبوب ہوتے ہیں پھر جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آجاتی ہے یعنی انہیں دیکھو تو میں یاد آجاتا ہوں اور میری یاد کو سمجھنا ہو تو انہیں دیکھا کرو اذا رعو ذکر اللہ آقا نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آجائے تو اس کی محبت کی علامت دیکھنے کو جی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جو میرے بندے میرے محبوب اور میرے عاشق اور میرے محبوب ہوتے ہیں پھر جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آجاتی ہے یعنی انہیں دیکھو تو میں یاد آجاتا ہوں اور میری یاد کو سمجھنا ہو تو انہیں دیکھا کرو اذا رعو ذکر اللہ آقا نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آجائے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے پوچھا ایو جلسائنا خیر ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ ہم کن کے ساتھ زیادہ بیٹھا کریں ہائے ہائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کن کی مجلس میں بیٹھا کریں کون جلیس اور ہم نشین ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا ہے اور ہمارے لئے یہ نفع کا فائدہ باعث ہے تو آقا علیہ السلام نے تین باتیں فرمائی سبحان اللہ فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے جن کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے اور ان کے عمل کو دیکھو عمال کو تو آخرت یاد آجائے آخرت یاد آجائے اور ان کا کلام گفتگو سنو ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہارے علم نافع میں اضافہ ہو جائے تو تمہیں دین کا علم نصیب ہو جائے اور حکمت نصیب ہو جائے انہیں دیکھو تو اللہ یاد آجائے ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آجائے اور ان کا کلام اور ان کی باتیں سنو تو تمہارا دین بڑھ جائے علم بڑھ جائے دین کا فہم بڑھ جائے دین کا فہم حضور علیہ السلام نے حضرت سالم کو دیکھا کن کو ایک صحابی ہیں ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام بڑی پیاری حدیث ہے اور بہت سی کتابوں نے ایمان اور محبت کے باپ میں اس حدیث کو نہیں لیا یعنی تخریج نہیں کی مطلب یہ بہت سو کو نہیں ملی بہت جمع کرنے والوں کو نہیں ملی آپ کی علمینا جو سوی میں ہے اب جمع کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا دو حدیثیں آ رہی ہیں بڑی پیاری ان کو سن کے قربان بھی ہو جاؤ تو تب بھی گھاٹے کا سوڑا نہیں یہ دو لفظ ہیں بس لفظ ہیں فرماتے میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا فرماتے تھے وَزَاكَرَ سَالِمًا مَوْلَا عَبِيْ حُزَیْفَة ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا ذکر کیا حضور نے صحابہ کی مجلس تھی قربان جائیں اس خوش نصیب پر کہ صحابہ کی مجلس میں حضور خطاب کر رہے ہیں اور کسی کا نام لے کر اس کی تعریف کر رہے ہیں آئے 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 نام لے کر تعریف کر رہے ہیں اور تعریف سنیئے کیا کی ہے تعریف سیدھا فرماتے ہیں میرے کانوں سے سنو آزاد کردہ غلام ہے ہے غلام کیا غلام ہے حضرت حزیفہ نے آزاد کر دیا حضور گفتگو میں اس کی تعریف کرنے لگے فرمانے کے فقالا لوگوں سنو اِنَّا سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّا لِلَّا تمہیں بتاؤں سالم جو عزیفہ نے غلام آزاد کیا ہے سالم وہ کیا ہے عرض کی آقا بتائیں کیا ہے فرمایا اللہ کا حاشق ہے جو آنکھیں بند کر کے سوچو آقا فرما رہے ہیں کہ سالم وہ غلام جسے عزیفہ نے آزاد کیا اللہ کا حاشق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید الْحُبِّ لِلَّا اللہ کی محبت اس میں بڑی شدید ہے یہ بیان کر رہے ہیں بڑی شدید محبت ہے اس میں اللہ کی عاشق ہے اللہ کا یہ جملہ بولیں نا کہ سالم اللہ کا بھائے بھائے تعریف کی میرے آقا نے اللہ کا عاشق ہے اور اگلی حدیث ہائے ہائے اس حدیث پر تو کبھی جی کرتا ہے کپڑے پاہ ڈالیں جو آگے آ رہی ہے کبھی جی کرتا ہے جگر پھٹ جائے اس حدیث کو امام دیل بی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا اب امام ابو نعیم نے ہلیہ میں روایت کیا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آبی ہے دیکھئے سیدنا فاروق اعظم کیسی کیسی باتیں روایت کرتے ہیں اگر دلچسپی اس موضوع سے نہ ہو اور حال وہ نہ ہو تو کون یہ باتیں کرتا ہے کیوں کرے گا یہ باتیں تو ان کے اپنے حال کا اندازہ کرے نا سیدنا فاروق اعظم فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمر ایک صحابی ہیں چلے آ رہے تھے مصعب بولی یہ مصعب بن عمر مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ چلے آ رہے تھے ناظر النبی صلی اللہ علیہ مصعب بن عمر مقبلا چلے آ رہے تھے آقا کی نظر پڑ گئی آقا نے دیکھا وَعَلَيْهِ اِحَابُ قَبَشٍ قَدْ تَنَتَّقَبِهِ تو حضرت مصعب بن عمر نے مینڈا مینڈا چھترے کو کہتے ہیں نا لیلہ مینڈا اس چھترے مینڈے کی کھال اپنے کمر پہ ارگرد لپیٹ رکھی تھی یہ لباس تھا مینڈے کی لباس کی کھال لپیٹی ہوئی تھی یہ لباس پہنا ہوا تھا آقا علیہ السلام نے دیکھا فرمایا قُنْ زُرُوحِ الْحَاسِ الرَّجُلُ صحابِ اکرام سے کہا ذرا سب مر کے اس شخص کو دیکھو مر کر اس شخص کو دیکھو اللَّذِي نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ اللَّهِ نے اس کے دل کو نور سے دھر دیا اللہ نے اس کے دل کو نور سے بر دیا ہے کہ یہ اللہ نے اس کے دل کو نور سے بر دیا ہے آگے بات آ رہی ہے اور آقا نے فرمایا لَقَدْ رَعِتُهُ بڑے لَاڑ اور پیار سے پالتے اور بڑے بڑے اُمْدَا کھانے اور مشروب دیتے تھے میں نے دیکھا ہے وہ وقت آقا نے فرمایا اسے بڑے اُمدَا کھانے اور مشروب دیتے لَاڑ سے پالتے تھے اب کیا ہوا فَدْعَاهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَا مَعْتَرُونَ فرمایا اب اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے اس کا حال یہ کر دیا ہے اب اللہ اور رسول کی محبت نے دیکھو اس کا یہ حال کر دیا ہے دکھا رہے تھے حضور آئے اور پھر حال حضرت حارس بن مالک انساری کا سنو وہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے صبح کا وقت تھا فَقَالَ لَهُ اس حدیث کو تبرانی اور بہہ کی اور ابن ابی شہبہ نے روایت کیا آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا حضرت حارس بن مالک انساری کو اور فرمایا قَيْفَ اسْبَحْتَ يَا حَارِس حارس سناو صبح کیسے کی ہے تیری صبح کیسے ہوئی کیا تیری صبح کیسے ہوئی انہوں نے عرض کیا قَالَ اَسْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقَّا میں نے حقیقتِ ایمان کے ساتھ صبحوں کی میں نے صبحوں اس حال میں کی کہ ایمان کی حقیقت کو پا چکا سب سے مومن کے حال میں صبحوں کی آقا نے فرمایا فَقَالَ مَا تَقُون حَارِس سوچ کیا کہ گیا ہے سوچ تو کیا کہہ رہا ہے فَإِتْنَ لِكُلِّ شَيِّنْ حَقِيْكَتٌ فَمَا حَقِيْكَتُ اِیمَانِكَ ہر شئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے بتا پھر تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے تُو نے جو حقیقتِ ایمان کو پا لیا صبح اس حال میں کی ہر شئے کی حقیقت ہوتی ہے تو بتا پھر تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے اب وہ جواب دیتے ہیں بس وہ جواب کے تین جملے کل کائناتِ محبت ہیں کل کائنات ہے اس میں زہد بھی ہے اور یہ ساری محبت ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ عزبت نفسی یعنی دنیا جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے جب سے اس سے بولے نا اب پیچھے تک یہ جملہ بولے نا جب سے ہائے ہائے جب سے اچھا بولو پھر کہو جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے تو میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر لیا کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہو جائیں بس یہ میری طرف ہے لوگوں ہر کوئی ہمیشہ نہیں رہتا اس دنیا میں چل چلاؤ ہے ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن آئے گا آپ اعتقاف پر آئیں گے بیٹھیں گے آپ ہوں گے میں نہیں ہوں گا ایسا دن ہی آئے گا سبح چاہتا ہوں سبح چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں چلا جاؤں تو کئی ہزار آدمی تو ایسے چھوڑ جاؤں جو کہیں آزفت نفسی یا لکھ دنیا کئی ہزار لوگ ایسے ہوں جو سچے ہوں یہ کہنے میں کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے ارے اس کہنے کو سچ کر دو اس کہنے کو سچ کر دو ارے اس کہنے کو سچ کر لو اپنا حال اس کے مطابق کر لو انہوں نے یا رسول اللہ جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے تب سے میں نے اپنی جان اپنا دل دنیا سے الگ کر دیا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں اب اس کی محبت کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا ہوں اس کی محبت کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا ہوں اسی کے کام میں رہتا ہوں اسی کے دھیان میں رہتا ہوں رات کو جاگتا ہوں وَزْمَأَنَّ نَحَارِ اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں شاید پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تو دن بھر پیاسا رہتا ہوں تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پیاس کس شئے کی پانی کی نہیں وہ جو رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں اس بات کی پیاس کہ سارا دن سورج کو تکتا ہوں کہ یہ ڈوبے پھر رات آ جا رہے ہیں جب رات کندھیرہ چھا جائے اور میں اپنے محبوب کے قریب ہو جائے ہوں تو وہ رات میں مناجات میں جو ملتا ہے اور رات میں جو ملتا ہے دل بھر اس رات کی پیاس میں پیاسا رہتا ہوں اس رات کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں یہ تین لفظ فرح باقی حدیث تو کامل میں نے پوری بیان کی ہوئی کئی درسوں میں بیان کی آج اتنا ہی کہنا چاہتا ہے اس حدیث میں سے پھر آقا علیہ السلام نے انشاءات فرمایا اس محبت کے معنی میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا ایک صحابی تھا فوجی دستہ کہیں دے جا مہم پر اس کا امیر مقرر کیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ چڑے گئے تو چونکہ امیر تھے سو وہ ہر وقت نماز کی جماعت کراتے تھے امامت بھی کرواتے جماعت کرواتے اور جب بھی وہ کوئی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے کل واللہ وحد ہر ایک میں کل واللہ وحد پڑھتے وہ جو شخص تھا یا اگر کوئی اور بھی سورہ پڑھتا تو اس کے بعد آخر میں پھر یہ پڑھ کے رکعت کو ختم کل واللہ وحد پڑھتا واپس آئے تو باقی صحابہ اکرام نے آکے حضور علیہ السلام سے شکایت کی یا کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں کل واللہ وحدی پڑھتا تھا ان کا خیال تھا کہ آقا علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تم ایسا کیوں کرتے رہے قربان جائیں عشق کے راز ہیں حضور کے ہی دیئے ہوئے ہیں تو پھر اور کون جانتا ہے انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہر وقت قرب اللہ وحد پڑھتا تھا جب آپ تلبی کریں وزاق پوچھیں اس سے تو آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فَلَمَّا رَجَهُوا ذَاكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيَةَ سَلَّلَوْسَلَمَا فَقَارَ سَلُوْهُ لِأَيَّ شَيِّنْ يَسْنَوْ ذَلِكَ حضور نے فرمایا ان کو اچھا جاؤ پھر اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا خود نہیں پوچھا کیا اس سے خود نہیں پوچھا بلا کر انہی پوچھنے والوں سے کہا جاؤ پھر اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا ایسے لگتا ہے حضور کو تو جواب معلوم تھا اس کے موں سے کہلوانا چاہتا ہے جاؤ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا وہ چلے گئے فَسَأَلُوْهُ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا فَقَارُ اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَتُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا حِبُّ عَنْ أَقْرَ اَقْرَ بِحَاذَا انہوں نے کہا کہ اس میں تم نے دیکھا نہیں میرے رب کی صفتیں ہیں وہ ایک ہے قُلْهُوَ اللَّهُ حَدْ وہ ایک ہے نویکلا ہے آئے آئے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں اللہ السمد وہ بے نیاز ہے تو محبوب بے نیاز ہی تو ہوتے ہیں لَمْ يَلِدُ وَنَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ كُفُ وَنَّحَدْ اس نے کہا اس میں ساری میرے محبوب کی صفتیں ہیں اور مجھے محبت ہے کہ میں اس کی صفتوں کی وجہ سے اس کو بار بار پڑھتا رہا ہوں اس محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ ہم نے پوچھا اس نے یہ جواب دیا ہے تو آقا نے فرمایا اخبرو ہو اس کے پاس دوبارہ جاؤ اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے یہ بتا دو اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ کہ اسی وجہ سے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے فرمایا جاؤ پھر جاؤ اسے بتا دو اس کو بتا دو کہ اچھا پھر یہ بات ہے تو اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے اور دوسری روایت میں آقا نے فرمایا اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ جاؤ اسے بتا دو کہ تمہاری محبت تمہیں پگڑ کے سیدھا جنت میں لے گئی محبت کا یہ عالم پھر آقا علیہ السلام نے محبت کے باب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ عبادت گظاہر بندے تھے اور آقا نے فرمایا ترمزی شریف میں حدیث ہے ابود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آبی ہیں آقا نے فرمایا کہ جب کبھی حضرت دعود دعا کرتے تو اکثر ان کی دعا یہ ہوتی حضرت دعود علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں آقا کہ جب کبھی دعا کرتے تو اکثر و بیشتر ان کی دعا بولی ہے نا یہ ہوتی کیا دعود علیہ السلام کی دعا باری تعالی میں تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں میں تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں اور آگے وَحُبَّ مَنْ يُعِبُكْ اور جو تیرے بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانتا ہوں وہ بات آگئی نا جی کہ اللہ کے بندوں سے محبت وہ غیر کی محبت نہیں وہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی رسول کی تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانتا ہوں اور تیسرے درجے پر فرمایا اور ان عملوں کی محبت مانتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دیں تو گویا عمل کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ تیری محبت تک پہنچا دیں تو عمل کا قبلہ و کعبہ بھی محبت رب ہے فرمایا تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانتا ہوں اور ان عمال کی محبت مانتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دیں اور پھر کیا کہتے دعوت علیہ السلام آئے 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 اللہم جرحبتا احبہ علیہ من نفسی اے اللہ اب ایسا کر کے اپنی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ بڑھا دے و اہلی اور میری بینی بچوں اور اولاد سے بھی زیادہ کر دے اپنی محبت کو میرے دل میں و من الماء البارد اور سخت پیاس کی حالت میں جو لذت تھنڈا پانی دیتا ہے اپنی محبت اس سے بھی لذیذ تر کر دے آئے آئے فرمایا تپتہ سہرا ہو دوب کا دن ہو گرمی کا اور کل سخت پیاسا ہو اس پیاس کی حالت میں تھنڈا پانی ملے تو تھنڈا پانی اسے جو لذت اور راحت دے گا مولا اپنی محبت اس راحت سے بھی زیادہ کر دے ہے کہ نہیں عشق اور محبت کی بات بولیے کیفیت کی بات ہے یا نہیں ہاں کیفیت کی بات ہے تو پھر آقا علیہ السلام عبداللہ بن یدید اور ختمی روایت کرتے ہیں یہ حدد دعوت کی دعا بتائی پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو حضور کی دعا بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ السلام دعا کرتے اور دعا کیا کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہو کانا یقول فی دعائی کہ آقا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ اللہ کو عرض کیا کرتے تھے اللہ مرزکنی حبت اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما پھر اس کے بعد فرماتے وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعْنِي حُبْهُ عِنْدَكَ اور فرمایا ان بندوں کی محبت عطا فرما یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے اپنی محبت عطا کر اور اپنے ان ان بندوں کی محبت عطا کر جن سے محبت کرنا تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے دے ہائے 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 جن سے محبت کرنا تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے دے جن سے محبت کرنے سے میرا تیری بارگاہ میں بھلا ہو جائے جن سے محبت کروں تو تیری بارگاہ میں قریب ہو جاؤں تیری نظر میں اچھا ہو جاؤں تو آقا علیہ السلام نے بھی دونوں محبتیں مانگی اللہ سے اس کی محبت بھی مانگی اور اللہ کے ان بندوں کی محبت بھی مانگی جن کی محبت اللہ کی نگاہ میں اچھا کر دے آئے آئے آقا علیہ السلام نے مانگی یہ دعا مانگی اور پھر آقا علیہ السلام اس رب کی محبت کی جو دعا مانگتے اس میں کیا کلمات آئے ہیں سبحان اللہ اس دعا میں اللہ کی حضور یہ عرض کرتے دعا میں اے اللہ مجھے آنکھوں کی وہ تھنڈک عطا کر جو کبھی منقطع نہ ہو اور وہ تھنڈک اس کے دیدار کی تھنڈک ہے وَأَسْعَلُكَ الرِّدَى بَعْدَ الْقَدَى اور اپنی محبت میں ایسا کر دے کہ قضاء کی چھوڑی بھی چل جائے تو تو اس پر راضی رہوں گے وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَعُوتِ اور مرنے کے بعد زندگی کی تھنڈک رہے وَأَسْعَلُكَ لَزَّتَ النَّزْرِ الٰى وَجِهِكَ وَأَسْعَلُكَ لَزَّتَ النَّزْرِ الٰى وَجِهِكَ ارز کرتے باری تعالی جب تیرے چہے کو دیکھوں تو آنکھوں کو تھنڈک لذت عطا کر دے اپنے دیدار میں جو نظروں کی لذت پوشیدہ ہے وہ عطا کر دے وَأَسْعَلُكَ الشَّوْكَ إِلَىٰ لِقَائِكَ اور اپنی ملاقات کے لیے ترپنا عطا کر دے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے یہ میں نے چند کلمات آقا علیہ السلام کی تنیل دعا میں سے آپ کو سنائے یہ بتانے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی دعا کیا تھی محبت کے لیے دعا کیا تھی سوازرین محترم اسی طرح اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا جیسے بار بار حدیث میں سنا کہ حضور کی دعاوں میں شامل ہے یہ اللہ کی محبت ہے یہ اللہ کی محبت اس کا سرہ سن نبی دعوید میں روایت میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطیع یا عمل آقا عملهم آقا کوئی شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے کوئی شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر کوشش تو کرتا ہے کوشش کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے عملوں جیسے اپنے عمل کر لے تیرے بندوں سے محبت کرتا ہے مگر کوشش کے باوجود اپنے عمل ان کے عملوں کے برابر ان جیسا نہیں کر سکتا کمی رہ جاتی ہے تو آقا اس محبت کرنے والے کا حشر اور حال کیا ہوگا آقا علیہ السلام نے فرما اِنَّاکَ يَا عَبَادَرْ مَا عَمَنْ اَحْبَبْتَ کوشش کر کہ عمل ان جیسے ہو جائیں لیکن کمی بھی رہ جائے تو اس صورت کے ساتھ جس سے محبت کی رب تجھے ان کے ساتھ کر دے گا پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک چیخ نکلی عرض کیا قَالَا فَإِنِّيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةَ آقا اگر یہ بات ہے تو مجھے آپ سے محبت ہے اللہ رسول سے محبت ہے آپ سے محبت ہے تو آقا نے بھی پکڑ لیا ہاتھ فرمایا یا عبازر انت مَأْمَنْ اَحْبَبْتَ مجھ سے محبت ہے تو خوش خبری اور جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے امام بخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا کہ آقا نے فرمایا مَا تَحَاب بَرَجُلَانِ فِي اللَّهَ اللہ کے لیے اگر کوئی دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے کوئی دو آدمی صرف اللہ کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اس کی قربت کے لیے اس کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں تو فرمایا اِلَّا قَانَ أَفْدَلُهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِسَاحِبِهِ تو تم پوچھنا چاہوگے کہ ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں درجے میں افضل کون ہوگا محبت تو دونوں کرتے ہیں نا اور اللہ کے لیے کرتے ہیں دونوں تو اب افضل کون ہوگا درجہ اللہ کی بارگاہ میں اُنچہ کس کا ہوگا آقا نے فرمایا جو دوسرے ساتھی سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا درجہ اُنچہ ہوگا اللہ کے لیے دونوں محبت کرتے ہیں جس کی محبت شدید تر ہوگی محبتوں کا مقابلہ ہے کیا محبتوں کا مقابلہ ہے جس کی محبت شدید تر ہوگی دوسرے سے بڑھ جائے گی اس کا درجہ بڑھ جائے گا احباب مکرم میں نے بہت ساری احادیث میں سے چند ایک احادیث اس مضمون کو احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھانے کے لیے بیان کی اب ہم اس گفتگوں کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور ضروری حصہ بڑی توجہ سے اس کو سن لیں اب محبت جب شدت اختیار کرتی ہے اور عشق بنتی ہے آخری حصہ ہے دس منٹ میں بڑی توجہ کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہیں اور ایک جوان اس باغ کو پانی دے رہا ہے اس نے آپ سے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دیں عشق کا ایک ذرہ عطا کر دیں دعا کر دیں آپ نے فرمایا جوان عشق کا ایک ذرہ اللہ کے عشق کا ذرہ بہت بڑی چیز ہے تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے اس نے کہا اچھا ذرہ عشق کا برداشت نہیں ہے اگر ہو سکتا تو چلو آدھے ذرہ کا سوال کر دیں اللہ اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی مولا اسے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دیں دعا کر کے چلے گئے کافی مدت کے بعد پلٹے اس جگہ سے گزرے تو آپ کو خیال آیا کہ اس جوان کا پوچھو تو بستی کے لوگوں سے پوچھا اس جوان کا کیا حال ہے انہوں نے کہا وہ دیوانہ ہو گیا آئے آئے وہ دیوانہ ہو گیا پوچھا وہ ہے کہاں باری تعالیٰ سے عرض کیا اس جوان سے ملنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ملا دیا باہر نکلے ایک پہاڑ پر چٹان تھی وہ جوان اس چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف تک رہا تھا مہب تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اسے آواز دی آواز دی اور کہا کہ جوان مجھے نہیں پہچانتے میری طرف دھیان کرو توجہ کرو مجھے نہیں پہچانتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی اس جوان کو تو ہوش نہیں تھا آواز آئی کہ عیسیٰ جس نے میرے عشق کا آدھا ذرنہ لے لیا ہو وہ اب انسانوں سے بات کیسے کر سکتا ہے آئے 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 اس کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب انسانوں کی طرف کیسے جائے اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم عیسیٰ اگر تو اسے آری سے دو ٹکڑے بھی کر دے تو اسے خبر نہیں ہوگی اس محبت کے باب میں حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ان سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ کون ہے کمینے کی تعریف کیا ہے کمینہ اس کی پہچان کیا ہے انہوں نے فرمایا جسے مولا کی محبت تک پہنچنے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور وہ کسی سے دریافت بھی نہ کرے وہ کمینہ ہے دو بات جسے مولا تک پہنچنے اور اس کی محبت کا راستہ بھی معلوم نہ ہو اور کسی سے دریافت بھی نہ کرے پوچھے بھی نہیں یعنی کسی کے پیچھے بھی نہ لگے اس سے پوچھے بھی نہیں نہ خود معلوم ہو نہ کسی سے پوچھے فرمایا وہ کمینہ ہے اس لیے کہ مولا کی محبت کے راستے کا طالب نہیں ہے طالب نہیں ہے ایک بہت بڑے بری اللہ حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا شرف پایا اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں جمال الہی سے مشرف ہوا اور اللہ سے مہم کلام ہوا تو اللہ پاک نے حالت خواب میں مجھے فرمایا کہ احمد تم لو اور مراد یہ تھا کہ تم جیسے اور بھی بہت سے اولیاء جب میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو مجھ سے اپنی ساری ضرورتیں طلب کرتے ہیں اپنی ساری حاجتیں طلب کرتے ہیں سب اولیاء لیکن بایزید بایزید مستامی بایزید ایک ایسا شخص ہے وہ ہم سے اپنی کوئی ضرورت نہیں مانگتا ہم سے صرف ہمی کو طلب کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہم سے ہم ہی کو طلب کرتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا اور حضرت بایزید مستامی رحمت اللہ سبق دیتے لوگوں کو فرمایا کرتے کہ لوگوں اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے جو میری محبت چاہے جو میری اور مجھ سے ملاقات چاہے جو میری محبت اور ملاقات چاہے میری محبت اور ملاقات کا متمنی ہو تو وہ میری بارگاہ میں کوئی سفارش بھیجے حضرت بایزید مستامی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ بتا دیں لوگوں کو جو میری محبت اور ملاقات کا خواہش مد ہے وہ میری بارگاہ میں سفارش بھیجے تو میں نے پوچھا باری تعالی کیا سفارش بھیجے فرمایا وہ شے بھیجے جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو وہ شے بھیجے جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو میں نے عرض کیا باری تعالی کونسی چیز ہے جو تیرے خزانے میں نہیں اللہ پاک نے فرمایا ہاں دو چیزیں میرے خزانے میں نہیں ایک اجز و انکساری اور ایک ذلت اور غم ہائے 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 درد و غم چیخ اٹھنا روح پڑھنا درد و غم سے ترپ اٹھنا فرمایا میرے خزانے میں یہ درد و غم نہیں ہے اور ذلت اور گر جانا اور اجز اور انکساری نہیں ہے واقعی سب کچھ ہے سو یہ دو چیزیں سفارش بنا کر میری بارگاہ میں بھیجو میں اسے اپنی محبت کی خیرات بھی دوں گا ملاقات کی خیرات بھی دوں گا حضرت سقطی رضی اللہ عنہ سے پوچھا مل محبت چاہ ہے تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ سوال کرنے والے کا کہا اس کو پکڑو اپنے بازو کی جلد پہ ہاتھ رکھایا اور کہا میری کھال کھینچو اور کھینچی نہ گئی فرمایا رب کی عزت و جلال کی قسم کہ جب سے اس سے محبت کی ہے کھال جسم کی ہڈیوں پر ہی خوشک ہو گئی ہے جب سے محبت کی ہے یہ کھال ہڈیوں پر خوشک ہو گئی ہے بس پتہ نہیں اور کیا کہنا چاہتے تھے ابھی یہ جملہ بولا تھا ایک چیخ نکلی اور بہوش ہو کر گر پڑے گر پڑے چہرہ حضرت سری سکتی کا آپ کا رنگ ساملا تھا چہرے کا رنگ ساملا تھا رنگ بھی ساملا تھا ساملا تو جب چیخ ماری عشق الہی میں بہوش ہو کے گرے زمین پر تو چہرہ چودمی رات کی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا وہ جو اندر کا چہرہ محبت کے مقام کا وہ نکل آیا تو میں تعلیم اور تربیت کے لئے آخری بات بتانا چاہتا ہوں پانچ منٹ میں اختتام کر رہا ہوں اور بڑی ضروری چیز رہ نہ جائے اب آپ سوال کریں گے کہ اس محبت کو پانے کا طریقہ یا کوئی راستہ یا اس بیان کا وقت نہیں ہے بیان پھر کبھی تیزی سے گنوا دیتا ہوں گر گنوا دیتا ہوں پہلا کسرت سے سرور اور کیفیت اور لذت کے ساتھ نہ ہو تو بنا لینا تاری کر لینا اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے رہنا مگر اس طرح کرنا کہ جب ذکر کریں تو اپنے اندر سرور اور کیف محسوس کریں اگر نہ محسوس ہو تو سرور اور کیف کی کیفیت تاری کر لیں پھر اس نقل سے اصل کی طرف اللہ لوگا دیتا ہے اللہ نقل سے اصل کی طرف روان کر دیتا ہے تو پہلی طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ عشق محبت ایرہی ملے کیسے دوسرا مولا کی محبت میں ملنے کے لیے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پر اپنی پسندوں کو قربان کر دینا یہ تو پتا ہے نا اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کیا کیا پسند ہے جب آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ذرا دھیان رکھا کرو جب فرق نظر آئے وہیں اپنی پسند قربان کر دیں مولا کی پسند کو ترجی دیں یہ محبت کے قریب کر دے گی تیسرا ہر وقت دل میں اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کی خواہش اور تڑپ رکھنا عارض رکھنا مولا کبھی تیرا دیدار نصیب ہوگا کبھی تیری ملاقات ہوگی اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی عارض اور تڑپ رکھنا رکھیں یہ تڑپ خود بخود چنگاری کو بھرکا دے گی محبت کی تین چیزیں چوتھی کوئی مسئیبت مشکل عذیت دکھ پریشانی سرد و گرب حالات آئیں ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا مطلب زبان کی چرب زبانی نہیں ہے ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں دل ناراض ہے زبان راضی ہے نہیں دل راضی رہے عذیت عذیت محسوس ہی نہ ہو تکلیف تکلیف ہی نہ لگے شدت شدت ہی نہ لگے تپش تپش ہی نہ لگے جو حال آئے دل یوں راضی رہے کہ جو بھی حال ہے بیجا تو مولا نے ہے نا اسے اللہ کی دین سمجھ کے راضی رہے چھتی چیز اللہ کی محبت کے لیے ہر وقت ٹٹولے تلاش کرے کرے کہ حضور کی سنت کیا ہے حضور کا عصوہ چاہ ہے حضور نے کھایا کیسے حضور نے پیا کیسے حضور بیٹھتے کیسے بولتے کیسے چلتے کیسے لوگوں سے کس طرح تعلق رکھتے خوش کیسے ہوتے حضور کی زندگی کے شب و روز کی عمال و احوال ان کی پیروی کرے نکالی کرے چونکہ اللہ نے فرمایا اس نکالی سے میری محبت ملے گی حضور کی پیروی سے میری محبت ملے گی تو حضور کی سنت حضور کی پیروی حضور کی اتباع کو قلب و باطن میں لازم کر لینا اس سے محبت نصیب ہوگی اس سے محبت نصیب ہوگی اللہ تعالی کی اور اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اللہ سے محبت کرنے والے اس کے محبوب بندوں سے نہ صرف محبت کرنا وقت نکال کر کوئی کام نہ ہو نہ دعا کے لیے نہ دم کے لیے نہ دھرود کے لیے نہ حاجت کے لیے نہ کسی کام کے لیے صرف ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں جا بیٹھنا صرف ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے میں نے کیا کہا صرف ان کی مجالست صرف ان کی زیارت ان کی مجالست اللہ کی محبت کرنے والوں اور اللہ کے صادق بندوں کی مجلس و صحبت میں جا کے فقط بیٹھنا اور تکنا یہ بڑا قوی راستہ ہے اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے کتنے ہوئے چھ جی ساتھ ماں کسرت کے ساتھ بڑی لذت سے بڑے کیف سے بڑے سرور سے فہم سے تدبر سے انہماق سے کیا کرنا قسرت سے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن مجید کو بس ایسے پیار سے دیکھنا کھول کھول کے دیکھنا زیارت کرنا پھر اس کو پڑھنا اس کے معانی پڑھنا ترجمہ پڑھنا سمجھنا اور سمجھ کے اس میں ڈوب جانا اور مولا کا کلام سمجھ کے اس سے پیار کرنا اس میں تدبر کرنا اس میں گم ہو جانا اس ذوق اور اس کیفیجت کے ساتھ اور اس حال کے ساتھ جتنی قصر سے تلاوت قرآن کروگے محبت الہی کی چنگاریاں پیدا ہوں گی کتنے ہوئے جی ساتھ آٹھ ماں فرائض کے علاوہ ادائی یہ فرائض کے علاوہ جتنا ہو سکے نوافل ادا کرنا تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں چاشت پڑھیں عوامین پڑھیں تحیت الوضو پڑھیں تحیت المسجد پڑھیں نوافل شکر پڑھیں نوافل توبہ پڑھیں شکر اللہ کی جتنی ہو سکے نفلی عبادت کرنا اس میں بھی صدقہ خیرات میں بھی ہر طرز کی زندگی میں نفلی عبادت کی کسرت کرنا یہ اللہ کی محبت کا راستہ کھولتی نومہ اپنے دل کو متعلہ کرنے والا بنانا اللہ کی صفتوں پر دھیان کرنا وہ رحیم ہے اس کی رحمت کا خیال کرنا اس کی رحمانیت پر دھیان رکھنا اس کی مالکیت پر دھیان رکھنا اس کی حسن و جمال پر دھیان کرنا اس کی علم پر قدرت پر حیات پر اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں اور لطف و کرم کے جتنے مختلف دوچے ہیں اپنے دل اور دماغ سے ان کا مراقبہ کرنا ان کا نو ہوگئے دسویں طریقہ اللہ کی آپ کی زندگی میں جو احسان ہے جو انعام ہے اس کی جو انعیات ہیں جو شفقت ہے آپ کچھ نہ تھے اس نے کچھ بنا دیا وہ چاہتا تو خنزیر کر دیتا بندر کر دیتا انسان بنا دیا وہ چاہتا بدصورت کر دیتا اچھی صورت عطا کر دی وہ غرص اللہ کی آپ کی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں اولاد کی مال کی اسباب کی گھر کی علم کی عزت کی ایک ایک نعمت پر دیان کرنا اور شکر بجال آنا وَا مولا تیرا کرم ہے میں اس کا عبیر نہ تھا اس طرح اس کے انعامات اور عسانات اور اس کے آلاء پر دیان کرنا محبت پیدا کرتا ہے گیار ماں طریقہ جب کبھی ذکر کا وقت ہو تلاوت کا وقت ہو مناجات کا وقت ہو ہو سکتے تو خلوت میں چلے جائیں گھر کے کسی کمرے میں تنہا مسلح پر اندھیرہ کریں ہلکا اندھیرہ بیٹھیں اور تنہائی میں گربان میں جانک کر اسے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آتی ہیں کوئی لکھ پر میں نہیں ہیں عشق کی باتوں کی لکھ پر نہیں ہوتی تنہا جو جی میں آئے اس سے باتیں کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس فقیر عاشق کی طرح وہ گزرے ایک فقیر ایک عاشق تھا وہ بیٹھا عرض کر رہا تھا باری تعالی وہ اس کی بکریاں تھی دودھ دیتی تھی بکریاں اس نے کہا باری تعالی تو ساری مخلوق کے کام کرتا ہے کبھی میرے پاس آئے تو میں تجھے روز دباؤں اپنے ہاتھوں سے تیری ٹانگیں دبایا کروں تیرا مساج کیا کروں تیرے سر کو دباؤں سلوہ کے دوں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس نے پیکر سرکھ لیا نا ذہن میں اور پیکر محبوب سے مخاطب تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو اور کلام سنا اور کہا چونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور شریعت میں روانہ تھا عشق میں تھا جنو میں تھا تو آپ نے اللہ کے بندے خدا کا خوف کر کفر بک رہا ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے کفر کہہ رہا ہے توبہ کر اس نے کہا ہاں اللہ کی بھی عدمی کر بیٹھا ہوں اس کی چیخ نکلی زمی پہ گر گیا اور گنگا ہو گیا پھر نہیں بولا اسی خوف میں گنگا ہو گیا اللہ پاک نے موسیٰ کی طرف وئی کی اور وئی کر کے فرمایا موسیٰ تجھے بندوں کو میرے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا ہے یا پھوڑنے کے لیے بھیجا ہے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے یا پھوڑنے کے لیے بھیجا ہے باری تعالیٰ کس کو پھوڑ دیا کہا موسیٰ وہ بندہ وہ عشق میں میرے ساتھ جڑا ہوا میری باتیں کر رہا تھا مجھے اس کی باتیں پسند تھی جب سے تو نے روکا وہ گنگا ہو گیا خوف زدہ ہو کر تب سے وہ بات ہی نہیں کرتا ہائے ہائے تو میں ایسے کہتا ہوں دھیرے میں چلے جایا کرے کمرے میں اونچی آواز سے گنگنائیں اور جیسے بھی منانا ہو منائیں ہائے ہائے یہ عادت ڈالیں آج سے شروع کر دیں آج سے شروع کر دیں شہد کی مکھیوں کی طرح بن بنات کی آواز ہو مناجات ہو اس سے باتیں کریں گیارہ ہوئے جی اور بار ماہ باقی نکات چھوڑتا ہوں بار ماہ نکتہ یہ کہ ہر عمل اور کام کو دیکھیں کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میرے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے یہ کام یہ مال یہ بندہ یہ معاملہ میرے دل کو اللہ سے دور کرتا ہے اللہ کی یاد میں کمی کرتا ہے اللہ کی عبادت میں غفلت لاتا ہے جس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ کرتا ہے اسی لمحے اس چیز کو تھوڑا مار دیں ٹھوکر مار دیں اس کو پھینک دیں پھر اس کے قریب نہ جائیں کیوں تو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے فرمایا اگر اللہ سے ہر دور کرنے والی شہ کو دور کر دیں یہ بارہ طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے بارہ گن بتا دیئے یہ بارہ گن بتا دیئے ان پر اگر عمل کریں اللہ پاک اپنی محبت کا راستہ کھول لے گا اور وظیفہ دے رہا ہوں الفجوزات المحمدیہ الفجوزات المحمدیہ اس کے صفحہ دو سو اٹھائیس پر میں نے وظیفہ محبت الہی لکھا ہے وظیفہ محبت الہی اس میں میں نے دس آیتیں درج کی ہیں دس آیتیں جس کو جو آیت آسانی سے یاد ہو سب کو اجازت ہے سب کو اس دس میں سے جو آیت آسانی سے یاد ہو نماز کی فرائض نوافل کی طہارت کی پابندی ہو اس کے بعد اس میں سے جو آیت چاہیں کسرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے میں ایک موثر نسخہ ثابت ہوگا بارہ کام وہ جو بتائے اور تیرما یہ وظیفہ اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَآخْ موسیقی